چلے ماں لیتے ہیں کہ آپ نے اپنی پہشان بنا لی کہ میں بریلوی ہوں احمد رضا خان صاحب کے پیچھے میں ان کا مقلد ہوں دیوبندی جو ہیں وہ کہتے ہیں مولانا ذکری صاحب کے ہم مقلد ہیں یعنی کہ ان کے پیچھے ہم چلتے ہیں ان کی کتابوں کو پریفرنس دیتے ہیں اہلے دیت سے وہ کہتے ہیں قرآن حدیث بہتر ہیں میں ان کو بہتر کہتا ہوں آپ نراز ہوتے ہیں تو معافی چاہتا ہوں جو قرآن حدیث پہ چلے گا وہ بہتر ہے وہ ان میں سے بہتر ہے اب لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ تو کلوائیں مسلمان تو سارے ہیں ایک بندے کا میسیج آئے مجھے ایک بھائی کا وہ کہتے ہیں جو قبروں پر جاتے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اوہ بھائیہ تو وہ جو کرتے ہیں دیویل پی فورو اٹ وہ حساب دیں گے قیامت والے دین اللہ تعالیٰ نے حساب لے گا ان سے قیامت رکھی کسی کسی لیے گئی ہے یہ آپ کا دہائیں ترین جو فرشتے کیا کرنے کے لیے بیٹھ ہے لکھنے کے لیے بیٹھ ہے نا آپ کی گوڈ ڈیڈز جو لیفٹ والا وہ کسی لیے بیٹھ ہے بیڈ ڈیڈز کی لکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی رکھ دیئے ساتھ میں اب مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہمیں اپنی پہشان کرانی کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے جب بھی کوئی نون مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ مسلمان اپنے وہ کہلاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا سپیشلی اب یورپ میں جب جاتے ہیں تو وہ تو کہلاتا ہی نہیں اپنے آپ کو کہ میں دیو بندیوں بریلیوں یہ وہ ہوں نہیں ٹھیک ہے مسلمان ہیں مسلمان ہوتا کونے پہلے تو یہ آپ سمجھیں نا آپ اس بحث سے باہر ہی نہیں نکل رہے کہ نہیں جی وہ ہے وہ یہ ہے تو آپ لگے رہتے ہو اس میں جو ٹوپی پہن لے ٹکنے اوپر کر لے اور جو تبلیگ میں جائے تو تبلیگ ہی ہیں جو بندی ہیں جو جی دسوہ چلیسوہ بارہ بھی اول رجب کے کونڈے اور شب برات مناتے ہیں یہ بریل بھی ہیں اہلے حدیث ہیں کبروں کو سیدھا کرتے ہیں وہ بہتر ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو اہلے حدیث بہتر ہیں کیونکہ وہ قرآن حدیث کے علاوہ جو ایکسٹر چیزیں ان سے پریز کرتے ہیں تو ٹھیک ہے مسلمان کو پریز ہی کرنا چاہیے جب قرآن حدیث آگیا تو پھر اور کیا ہے اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگ تو جو باہر کا جو گورہ ہے یا کوئی اور نون مسلم ہے ہندو ہے کوئی وہ جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ کہہ دیں گے نہیں تو ابھی کیا ہے مسلمان ہونے کے بعد بریل بھی ہو گیا دیوبندی ہو گیا تو اہلے تششی ہو گیا تو ہو گیا کیا کیا بات کر رہی ہے میں مسلمان ہوا ہوں جو رسول صاحب مسلمان تھے میں وہ ہو گیا ہوں جو صاحبہ اکرام مسلمان تھے میں وہ ہو گیا ہوں اور کیا ہے اس میں سے نکالنا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے آپ اس رولے سے کب نکلیں گے میری دعای کہ اللہ تعالیٰ پر ہدایت دے مجھے بھی ہدایت دے سیدھا راستے پر چلائیں اس دھوکے سے نکلیں اس پریشانی اس کنفرکشن اس دارے سے باہر آئیں ویری سیمپل قرآن حدیث عمل کریں حساب دیں جنت میں جائیں نہیں تو دوزخ میں جائیں